تو دیکھو بچو اپنا جو یونٹ چل رہا ہے اور یہ یونٹ چل رہا ہے کیا رسائن ویجیان کے پرائیوگ پریکٹیکلز آف کیمسٹری اور اس میں جو چیپٹر چل رہا ہے اور یہ چیپٹر ہے عملیے ایوام چھاری ملکوں کا پرچھن تو دیکھو بچو عملیے ایوام چھاری ملکوں کے پرچھن میں ہم چھاری ملکوں کا پرچھن اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے آج جو ہم ڈسکسن کریں گے اور یہ ہے کیا عملیے ملکوں کا پرچھن تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے عملی ملک ہوتا کیا ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہے حالانکہ یہ پہلے بھی ڈیفائن کر چکا ہوں کہ لبن کا رنات مک سمو جو اداسینی کرن کریا میں عمل سے آتا ہے بات سمجھ گئے نا کہ جب اداسینی کرن ہوتا ہے عمل اور چھار ریاکشن کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ایک لبن بنتا ہے اور جل بنتا ہے تو لبن کا جو رنائن کہاں سے آرہا ہے عمل سے پرابت ہو رہا ہے وہی کیا کہلاتا ہے عملیے ملک ٹیک ہے یہ ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم لبن کو جلب گھٹٹ کریں اور لبن کا وہ پارٹ جو کیا بنا دے عمل بنا دے وہ یہ کیا ہے عملیے ملک یہاں جو ہمیں عملیے ملکوں کا پرچھڑ کرنا ہے تو ان عملیے ملکوں کو تین سموہوں میں بانٹ دیا جائے ٹیک ہے اور انہی تینوں سموہوں کو ہمیں یہاں ڈسکس کرنا ہے ان میں سے پہلا ہے دربل عملیے سموہ مطلب عملی ملکوں کا جو پرارمبک پرچھڑ کرنا ہوگا وہ دربل عملی سموہ کا مطلب تنوں ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ کرنا ہوگا سمجھ گئے نا مطلب یہ جو آپ کو جو گروپس ہیں جو ایسیڈک ریڈیکلس ہیں یہ دربل عمل بناتے ہیں اس لئے ان کو بولا گیا ہے دربل عملیے سموہ جیسے کاربونیٹ ہے کاربونک ایسیڈ بناتا ہے ایچ ٹو ایس بنے گا سلفائیڈ سے ایچ ٹو ایس او تھیری سلفیوریس ایس ٹھیک ہے جو کلیک ایسیڈ ہے نائٹرس ایسیڈ ایچ این او ٹو ایسیڈک ایسیڈ مطلب ایسے ریڈیکلس دربل عملی سموہ میں آپ دیکھو گے ایسے عملیے ملک رکھے گئے ہیں جو کی دربل عمل سے آتے ہیں شمجھ گے نا یا ان کے جلب گھٹن سے دربل عمل بنتے ہیں اور جب ان کا پرچھڑ پرارمب کرتے ہیں تو پرارمبک پرچھڑ ہم تنو ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں کیا ہوگا کہ آپ جب لبن لوگیں اور اس میں تنو ایچ ٹو ایس او فور ڈالتے ہیں اور اگر کسی پرکار کی بسیسٹ گند یا رنگ والی گیس اتپن ہوتی ہے یا رنگ ہین گیس بھی اتپن ہوتی ہے مطلب یہاں پر اگر سولٹ تنو ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ کسی بھی پرکار کا پرارمبک پرچھڑ دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو درول عملی سمون دیا جائے ہیں سب سے پہلے آپ کو پیکٹیکلی میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو عملی مولد جب آپ پرچھڑ پرارمب کریں تو پہلے آپ کو تنو مطلب درول عملی سمون کا ہی پرچھڑ کرنا ہے مطلب لبن میں آپ کو تنو ایچ ٹو ایس او فور ڈالنا ہے اگر کسی بھی پرکار کی کوئی کریا ہو رہی ہے بسیسٹ گند آ رہی ہے اگر سولٹ تنو ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ کوئی پرارمبک پرچھڑ دے رہا ہے تو وہ درول عملی سمون ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں کونسے کاربونیٹ سلفائیڈ سلفائیڈ نائٹرائیڈ اور ایسیڈیڈ میں ہمیں انہی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے سمجھ گئے نا تو تنو عملی کیوں بولا گیا ہے سمجھ رہے ہیں درول عملی سمون کیوں بولا گیا ہے بچوں کیونکہ یہ سب درول عمل کی رینایاں ہوتے ہیں پھر آتے ہیں پرول عملی سمون سٹرونگ ایسیڈک ریڈیکلز یہ ہمیشہ پرول عمل سے پرابت ہونے والے ریڈیکلز ہیں جیسے کلورائیڈ مائنس برومائیڈ مائنس آئیوڈائیڈ ہے نائٹریٹ ہے آمزلیک ایسیڈ ہے حالانکہ آمزلیک کافی بھی ہوتا ہے پھر بھی ان ریڈیکلز تو کہیں جیادہ سٹرونگ ہیں اور جب ان کا ہمیں پرچھن پرارم بھی پرچھن کرنا ہوتا ہے تو ہم ساندھر ایچ ٹو ایس او فو ڈالتے ہیں ان سالٹ میں اگر کسی بھی پرکار کا رنگ گندھ والی گیس نکلتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو پرول عملی سمون دیا گیا ہے مطلب اگر درول عملی سمون نہیں آتے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے درول عملی سمون کا تو پھر آپ پرول عملی سمون لگائیں پرارم بھی پرکشن دیکھتا ہے مطلب اس میں کوئی ریاکشن ہو رہی ہے گیس نکل رہی ہے گندھ نکل رہی ہے تب وہ پرول عملی سمون ہیں یہ سارے پرول عمل سے ملنے والے جو ہے ایسڈک عملی مولک ہوتے ہیں اور تیسرا ہے سامانی سمون اس سمون کے مولک ساندھ ریبم تنو ایچ ٹو ایس او فو دونوں کے ساتھ پرارم بھی پرکشن نہیں دیتے مطلب یہ جو سمون ہیں یہ ایک سامانی ہے اور ان میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ یہ اس طرح کا کوئی پرارم بھی پرکشن نہیں دیتے ان کا سیدھا کنفرمیشن ٹیسٹر لگائے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ان تینوں سمونوں کو رٹ لینا ہے رٹنے کا کیا ہے بچوں آپ تو اسیدھا سمجھو کہ جو ریڈیکل درول عمل بنا دے وہ درول عملی سمون ہے جو پرول عمل بنا دے وہ پرول عملی سمون ہے اور اس طرح سے بسسٹ میں دو یاد کر لینا ہے سرفیٹ اور فوسفیٹ اوکے اب ہم آتے ہیں مولکوں کا گنات مک بسلیشن کہ پہلے ہم لیں گے تنوں عملی سمون اور ان کا پرارم بھی پرکشن کیسے کیا جاتا ہے پھر ہم ان کا ایک ایک کر کے الگ لگ دیکھو جب آپ تنوں عملی سمون لگائیں گے پرارم بھی پرکشن کرنا کیا ہے آپ جو ٹیسٹیوب دی جاتی ہے اس میں لبڑ لیں اور اس میں تنوں ایچ ٹو ایس او فور ڈالیں اور اب ہونے والی کسی بھی پرکار کی رسائن کریا کو دیکھیں ٹھیک ہے اس سے کیا نکل رہا ہے بدبودہ ہٹ ہو رہی ہے گیس نکل رہی ہے بدبو آ رہی ہے اگر تیبر بدبودہ ہٹ کے ساتھ گیس نکلے اور گند ہین اور رنگ ہین مطلب ایک پرکار کی جھنجھنا ہرسی ہوتی ہے بلبلے بہت تیجی سے بلبلے نکلتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوڈا واتر کو ڈھکن کھولتے دم بلبلے نکلنے لگیں یا آپ نے سوڈا کو پانی میں ڈالنے دمبدہ گناہ ہٹ کے ساتھ بلکل ویسا ہی اگر ہو رہا ہے کہ آپ نے سالٹ لیا ٹیوب میں ٹیس ٹیوب میں اور ڈالیو ٹیس او فور ڈالا اور تیجی سے گیس نکلی لیکن کوئی گند نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے تو وہ سی او ٹو ہوتی ہے اور آپ کو جو مولک دیا گیا ہوگا وہ ہے کارگونیٹ مولک مطلب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کارگونیٹ ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں آتا اور مالو تیبر بدبداہت کے ساتھ جلتے ہوئے گندھک کی گندھ والی گیس نکلتی مطلب یہ ایک عجیب سی گھٹن والی گیس گندھک جلتا ہے میں جیسا اس طرح کی گیس نکلتی ہے تو وہ ایسو ٹو ہوتی ہے اور یہ سلفائٹ ہو سکتا ہے ایسو ٹھری ٹو مائنس اس کا مطلب ہے کہ اگر گندھک کی جلی ہوئے گندھک کی اس میں ہلا رہی ہے آپ نے تنو ایسو ٹو ہوتی ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ کو سلفائٹ تیسرا ہے کہ سالٹ لیا آپ نے تنو ایسو ٹو ہوتی ڈالا سڑھے انڈے جیسی گندھ آنے لگے ٹھیک ہے تو وہ ایسو ٹو ایس ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں لیب میں عجیب سی بدبو آتی رہتی نا وہ اسی گیس کی کارنہ آتی رہتی کہ وہ جو کیپس اپریٹس ہوتا ہے اس میں فیرس سلفائیڈ اور تنو ایسو ٹو ایسو فور ملاتے رہتے ہیں تو اس سے گیس بنتی ہے جسے آپ بیسک ریڈیگل ٹیسٹ میں ایسو ٹو ایس پاس کرانے جاتے ہو تو اس طرح کی گندھ آنا شروع ہو جائے سالٹ ہی بدبو دار ہوتا ہے عجیب سا کالا سا پیلا سا ہلکا پیلا سا دیکھتا ہے کال اور آپ اس کی بدبو سے ہی سمجھ جاؤ گے کہ یہ آپ کو سلفائیڈ تو دیا گیا ہے ریکار ہے کہ اگر سالٹ تیبر گند یکت بھورے رنگ کی گیس نکل رہی ہے عجیب سی لال لال سی تو این او ٹو گیس ہوتی ہے اور وہاں کیا ہو سکتا ہے این او ٹو مائنس اور ایچ ٹو ایس نکل رہی ہے تو یہاں ہو سکتا ہے سلفائیڈ ٹو مائنس سمجھے نا اور اگر یہ نکل رہی تھی برگند بھورے رنگ کی گیس این او ٹو تو یہ این او ٹو مائنس ہو سکتا ہے نائٹ ٹرائی ٹائن اور سرکے کی گندہ والی گیس اگر لگتی ہے یا آپ کو سولیوشن سون ہوتے ہیں اور سرکے کی گندہ آ رہی ہے تو اس میں ایسٹک ایسٹ ہو سکتا ہے لیکن بہت تیجی سے سوننا پڑتا ہے تب سمجھ جاتا ہے کہ اگر دم سے گیس نہیں نکلتی اس کی ایسٹک ایسٹ بنتا ہے سولیوشن میں تو اس کی سمیلانہ سروع جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کو تنو عملی سموہوں کا پرارمبک پرچھان کر لینا ہے ہے نا اب ہم آئیں گے ان کا پرول اب ایک اور دیکھیں پہلے میں نے تنو عملی کا پرارمبک پرچھان دیکھا ہے پھر پرول عملی سموہوں کا پرارمبک پرچھان تو اب ان کو کیسے کریں تو دیکھو آپ کو کرنا کیا ہے لون دو اور ساندھ ایچ ٹو ایس سو پھر ڈالو اب دیکھو یہاں پر اس طرح سے پرچھان دکھائی دیں گے آپ کو اگر رنہین تیچ گندھ والی دم گھوٹو گیس نکلتی ہے تو ایس سی ایل ہو سکتی ہے جیسے ٹوائلیٹ کلینر آتا ہے نا ایس سیڈ کی بوٹل آتی ہے اور جب آپ کوئی ہرس دھو رہے ہوتے ہیں اور ایک عجیب سی گھوٹن سی ہونے رکھتی ہے بڑی جلنس ہی ہونے رکھتی ہے ناک میں اس طرح کی گندھ آنا شروع ہو جائے تو وہ ہوتی ہے ایس سی ایل گیس اور اس میں جو سولٹ ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے کلورائیڈ آئین ہو سکتا ہے ہے نا تیچڑ گندھ والی پیوی بھوری گیس نکلتی ہے جو ایچ بی آر ہوتی ہے تو آپ کو سولٹ میں کیا دیا گیا ہے برومایڈ ملکہ گندھ دونوں کی لگ بھاگ ایک سی ہے بس اتنا ہے کہ یہ دم گھونٹو ٹائپ کی ہوتی ہے اور بھورے سے رنگ کی دکھنا دھوان سا دکھتا ہے لیکن یہ والی تو آپ دیکھو گے بہت کم دکھتے ہیں لیکن یہ بھوری گیس بلکل سپسٹ دکھتی ہے اور دم گھونٹو ہے اور وہ ایچ بی آر ہوتی ہے جس میں برومایڈ ہو سکتا ہے اگر بینڈی رنگ کی واسط یکت گیس نکلتی ہے ملکہ ہلکہ سا چھونے سا دکھتا ہے ہاں گیلہ ہو رہا ہے تو ایچ آئی ہوتی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوگا آئیوڈ آئی ہو سکتا رہی تیکشن گندھ والی بھورے رنگ کی گیس نکلتی ہے جو این او ٹو ہے تو ہو سکتا ہے جو اس میں بھی دکھتا ہے مطلب یہ بھورے رنگ کی گیس این او ٹو مائنس سے بھی نکلتی ہے اور این او ٹو مائنس سے بھی گیس نکلتی ہے اور تھوڑا سا کورپر ڈسٹ ڈال دو اور تیجی سے نکلنے لگے تو سمجھ جاؤ آپ کو این او ٹو مائنس تو دیا ہی گیا ہے رنگ ہین گند ہین نیلی جوالہ کے ساتھ جلتی گیس اگر مانے لوگ ٹیسٹ میں آپ سالٹ لیں اور ساند رش کے ایس ایس ڈالیں اور اگر ٹیسٹ ٹیوب کے مو پر جلتی تیلی لے جائے نا تو نیلے رنگ کی گیس جلے گی ایکشلی اس میں سی او تو آپ کو دھیان لگنا ہے کہ وہ سی ہو ہوتا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے کون سا آگ سی ٹو او ہور ٹو مائن تو اس طرح سے آپ کو درول عملی پرول عملی سموہوں کا پرارم بک پر اچھا لگانا ہے اور جو سامان سموہ ہیں دو ہوتے ہیں سلفیٹ اور فوسپیٹ تو یہ ان کا ڈائرٹ کوئی پرارم بھی کوئی کنفرمی سن نہیں ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے لبان دو جل میں گھول دو اس میں تھوڑا سا ڈالی ٹیس سی ایل ڈال دو اور اچھے سی گھول جائے گا سالٹ پھر اس میں بی ای سی ایل ٹو ڈالو اسو فور کا وائٹ آوچ ہی باجائے ٹھیک ہے یہ سفید آوچ ہی باجائے اور فوسپیٹ کا جو ہوتا ہے لبان جیسے مال لو آپ کو دیا گیا ہے این ای 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 یا مولیب ڈی بلاتے ہیں یہ ہوتا ہے nh4 whole twice mo 4 12 molecule تب یہ بنتا ہے nh3 whole force ڈی ای nh3 ہو جائے گا nh4 whole twice p 4 into 12 mo 3 اور یہ جو بنتا ہے یہ phos 4 ammonium moleb date مولیب date تو یہ yellow پیلا ہوتا ہے بسنتی پیلا canary yellow color تو اس طرح سے لیوان لو ساندرہ چینوں تھی ملاو ammonium moleb date اگر پیلا اشی پا جائے تو وہ پاسپیٹ گروپ کو بتاتا ہے تو اس طرح سے یہ سامان سام کیا جاتا تو اس طرح کا پہلے practical لیب میں کیے جاتے ہیں پھر ہم ایک اور سام مطاعت کئی بار لبن سیدھا سیدھا پانی میں نہیں گھلتا اور کئی اس لگا دالیو اس سیل ڈالنے پر بھی نہیں گھلتا تو ہمیں کیا بنانا ہوتا ہے بچوں سوڈیم کاربونیٹ نسکرس مطلب ایسے لبن ٹھیک ہے جو آسانی سے پانی میں نہیں گھلتے ٹالیو ڈالیو ڈیسیل میں نہیں گھلتے انتلی ہمیں سوڈیم نسکرس بنانا ہوتا ہے لبن کا ایک بھاگ لیں اور سوڈیم کاربونیٹ کا تین بھاگ اور تین چوتھائی پانی جل ملائے اور پندرے سے بیس منٹ تک عبال پرابت ملین کو چھاننے سے جو پرابت نسیند ہے وہ سوڈیم نسکرس کہلاتا ہے جو بھی سولٹ تھا جیسے ایم ایکس ٹائپ کا اور پورا سولٹ کا جو بھی میٹل آئن دیگے تو اس طرح سے یہاں پر جو سوڈیم ایم کی جگہ کیا آگیا سوڈیم اور اس طرح سے جو بھی آپ کا بے ایسڈک ریڈیکل تھا یہ ریڈیکل اب وہ سوڈیم کے ساتھ جڑ گیا اور یہ جل میں بلے ہوتا ہے آسانی سے گھل جاتا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کاربنی کی یوگی کو میں جب ہم ایلیمنٹل اینالیسس کرتے ہیں تو وہاں بھی سوڈیم نسکرس بنائی جاتا ہے یا تو ڈائریکٹ کاربن آرون ہے سب اس طرح سے جل ایلیمنٹل بدل جاتا ہے یا اس میں ایلیمنٹ جو ہیں تو اس طرح سے یہ تب ہی ضرورت پڑھتی ہے بچوں جب کوئی سولڈ آنی میں آسانی سے نہیں کھل رہا یہاں تک بات کلی آگے بڑھتے ہیں اب دیکھو اب ہمیں دربل املی سموہوں کے جو مولک ہیں ان کا کنفرمیشن کرنا ہے نسچاتمک نسچاتمک پرکشہ کرنا ہے کونسا پرکشہ نسچاتمک نسچاتمک ٹھیک ہے کہ آپ نے پرام بھٹو لگا لیا لیکن کنفرمیشن کیسے تو دیکھو سب سے پہلے سیو تیری ٹو کا پرکشہ پرام بھٹو پھر سے لکھ دیا ہے میں نے آپ نے جو بھی سوالٹ لیا مالو کیلسیم کاربونیٹ دیا گیا ہے آپ نے سمیچ ٹوے سپورڈ ڈالا تو آپ دیکھتے ہیں بدبداہت کے ساتھ گیس رنگ ہین گھنڈ ہین گیس نکلتی ہے سیو اسے ہم بھولیں گے پرارام بھٹو پرکشہ اب آپ اس سیو ٹو کو ایک پرکھ نلی میں مطلعہ اگر آپ نے یہ سوالٹ لیا ہے اور اس میں ڈالی ٹیسٹ سپورڈ ملایا اور اس کو پر ایسے ٹیسٹ ٹیو ڈھگ دو تو یہاں سے سیو ٹو ٹو اس میں گھٹی ہو جائے گی پھر اس کو ہٹاؤ اس ٹیسٹ ٹیو اور اب اس ٹیسٹ ٹیس ہے اب اس اگر آپ کو اور کنفرم کرنا ہے تو سیو ٹو جو آپ بنا رہے ہیں تھوڑا سا اور سالٹ لیں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اور اس سے سیو ٹو نکالیں اور ایک نلی کی سہایتہ سے دوبارہ اور پاس کر دیکھیں سیو ٹو اگر وہ سیو ٹو ملاتے ہی پیلین مل کو رنگ ہین ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو کنفرم ہے کہ سیو ٹیو دیا گیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے بچے کیونکہ سیو ٹیو ٹیو ایس ٹو ٹو کے ادھک میں پھر سے بنا لیتا ہے کیلسیم بائی کاربونیٹ جو جل میں بلے ہے جبکہ کیلسیم کاربونیٹ جل میں ایب لے ہوتا ہے تو اس لیے جل میں پھون بلے ہو جاتا اور جس کی کاران ہی دودیا اور شیف ترنت ہٹ جاتا اور اس طرح سے یہ ہے ہمارا نشی آتمت پریشہ پر اس طرح سے لگائیں کاربونیٹ سمجھ پھر آتے ہیں سلفائیڈ کا ٹیسٹ تو سلفائیڈ کے ٹیسٹ میں آپ سولٹ لیں اور جب ڈالی 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 تو آپ نے دیکھا یعنی 2SO4 plus H2O plus SO2 یہ گند سلفر کی گند جلی ہوئے سلفر کی گند جو ہوتی ہے وہ SO2 کی قران ہوتی تو یہ SO2 بنتی ہے پھر آپ کرنا کیا ہے K2 CR2 سیون سے بھیگا فیلٹر پہ پڑھ لیں اور پرخ نلی کے موہ پہ رکھ دیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں SO4 سے بھیگا کر لیں K2 سے R2 سے بھیگا اور اس کو پرخ نلی کے موہ پہ رکھو گے تو دیکھو گے وہ بنے ایک ہرے رنگ آ جائے گا کیونکہ رنگ دیکھتا ہے اور اس طرح سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو سلفائیڈ گروپ دیا گی یہ جو سلفائیڈ ہے نا SO2 یہ بھی کیلسیم اگر اس میں دیکھا جائے CA OH hole twice اگر ہم اس میں بھی SO2 پاس کر دیں تو بنے گا CA SO3 جو کی دودھیا ہوتا ہے اور اس میں اور SO2 پاس کر دیں تو بن جائے گا CA SO3 جو کی بلیو ہوتا ہے تو یہ کنفرم کرنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ آپ کیا دیا گیا ہے CA CO3 دیا گیا ہے یا اس طرح سینی 2 SO3 دیا تو اس کی گند سے پہچان سکتے ہو کہ اس طرح جو دودھیا رنگ کا چونے پانی کے ساتھ CO2 دیتا ہے SO2 دیتا ہے وہاں رنگ ہوتا ہے جیادہ پاس کرنے میں یہ بھی رنگ ہو جاتا ہے تو اب یہاں کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ CO2 ہے یا SO2 تو آپ کو گند سے ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کو SO2 دی گئی ہے نہ CO2 اور آپ کو کنفرم کرنا ہے تو یہ ٹیسٹ لگا کے دیکھو K2 C R2 7 سے بھیگی filter پیپر کو لے جاؤ اگر ہرا رنگ ہو جائے کیونکہ اس میں CR3 plus بن جاتا ہے تو رنگ ریڈیوز ہو کے SO2 سے ٹھیک پھر تیسرا آتے ہیں سلفائیڈ سلفائیڈ سالٹ بہت ایجی ہے پہچان وہاں پر بدبو ہی آنے لگتی ہے سلفائیڈ کی عجیب سی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لیب میں H2S کی بدبو آتی نا وہ آتی ہے کیونکہ N2SO4 کو جیسے ہی ڈیلیوٹ H2SO4 ملا آوگے H2S گیس بنتی ہے رنگ ہن سڑے انڈے جیسی گند آتی یہ پر آتی کیونکہ H2S بن تی پھر نشاطمہ کرنا ہے پر 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 مو پر لیڈ ایسیٹیٹ سے بھیگا فیلٹر پیپر لی جاؤ تو جیسے ہی H2S اور لیڈ ایسیٹیٹ ریکشن کرے پی بی ایس بن جائے گا مطلب آپ یہ پر نہ لی ہو یہ پر پر پی 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 اس میں اس طرح کا سپورٹ بن جائے گا کالا سا آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے تو یہ جو بنا ہے یہ ہی کیا ہے پی بی ایس لیڈ نائٹرو پروسائیڈ یہاں پر ایپ ہی ٹو پلس سٹیٹ میں ہے اور یہ پلس ون تو ٹوٹل یہاں پلس ٹری ہیں پانچ مائنس جوڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی تو تین مائنس کینس ہوگا جس کے کارن دو مائنس بچے ہیں تو اینی ٹو ایس کر گیا تو یہ سل ہے این او ایس تو اب یہاں پر یہ پانچ مائنس ہوگا ایک مائنس یہ ہوگیا کیونکہ ایک پلس تھا دو مائنس اور جڑے تو این او ایس میں مائنس ون آ جائے گا تو ٹوٹل چھ مائنس ہوگا اور یہاں پر ایفی کی ٹو پلس سٹیٹ ہے تو یہاں بھی لگا جاتا ہے کہ کاربنی کی ہوگی جب آپ سولیم کے ساتھ ٹیٹ کرتے ہیں تو وہاں جتنا سلفر تھا وہ ایس میں بدل جاتا ہے آپ سولیم نیٹو فوسائیڈ ملاتے ہیں ایسے بینگنی رنگ آ جاتا ہے آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے سلفر ہے اور آرگنی کمبان سلفر ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ سلف آئیڈ گروپ دیا گیا ہے پھر آتے ہیں اینو ٹو مائنس ٹھیک ہے اس کا پرارم بھی کرکشن کیسے کرتے ہیں تو پہلے آپ سولٹ لیں اور اس میں ڈیلیو ٹیش کو ڈیس ڈالیں گے تو بھورے رنگ کی گیس اور کنفرم کرنا ہے تھوڑا سا کوپر ڈال دو آپ دیکھو کہ کوپر ڈالتے ہی اور تیجی سے گیس مکلتی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں نشاط مکررکشن کیسے لگائیں تو پرخنیلی کے موپر آپ بیلیوٹ ایش ٹو ایس او فور اسٹارٹ اور کی آئی سے جو ہے یہاں پر آئیوڈائیڈ کو اکسی ڈائیز کر دیتا ہے اور اس طرح سے ایچ اینو گیس لیبریٹ کرتا ہے اور آئیوڈین بنتی یہ آئیوڈین سٹارٹ کی پر ان نیلہ کر دیتی تو اس طرح سے یہاں پر ایک ریاکشن یہ ہے اینو 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 بنا اینو تو اس طرح سے بلے بننا یا کالے بھورے رنگ کا دھوہ نکل بھی تو اس طرح سے یہ کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ آپ کو اینو 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 مائنس دیا گیا اس طرح سے پر اینو 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 آب لاسٹ بچتا ہے ایسی ٹیٹ پرارمبک پر پر اکشن تو بھئی آپ سوالٹ لیں ایسٹو ایسو فور ملائیں اور سون کے دیکھیں اگر اس کی سرکے کی گند آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایسی ٹیٹ گروپ ہے پر اکشن آگیا آپ کو کنفرم کرنا ہے فیریک کلوریٹ پر اکشن لگاتے ہیں سوڈیم سوالٹ لیں پانی میں گھول ہے اس پر فیریک کلوریٹ ڈال دیں لال رنگ آو چھے آجائے گا اگر اس کے لانگ سٹین کر دیں تھوڑا سمجھ دو ایسی جگہ پر آج آج ایک آر ہوتا ہے ایسی پر ایسی گند آتی ہے تو آپ سوالٹ لیں اس میڈالیو ٹیٹ ڈال 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 لیں پھر اس کے بار تھوڑا سا الکو ڈال لیں پھر گرم کر آپ دیکھو گے سن کے دیکھو گے جس کیلی کی گند ہوتی ہے اس طرح کی گند آتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ ایسی ڈال لگ گھٹک کر کے ایسی ٹیٹ آئن کو بدل دیتا ہے کیا ایسی ٹیٹ میں اور جو الکو سے ریاکشن کر کے ایتھائیل ایسی ٹیٹ بناتا ہے جو سوگند پھلار ہے اور اس طرح سے آپ کو یہ ہیں ڈالیوٹ ایسی ڈی گروپ جو میں نے آپ کو بتائی ان کا پورا ٹیسٹ کیسے لیب میں لگایا جاتا ہے تو یہ آپ کے پریکٹیکل میں تو دیکھو جو پریکٹیکل میں کوششن آئے ہیں اس میں جیادہ طرح ایسی کوششن پوچھے گئے دیکھو جو دے رکھے ہیں اس ائنمنٹ میں جو پھائنل کمپاؤن بن رہا جیسے کی ڈیلیوٹ ایسی 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 پر لی جاتے ہیں تو کس طرح کا رنگ آرہ ہے کیوں آرہ ہے کالے بھورے رنگ کی بھلے بن رہی ہے سرکی کی گند آتی ہے تو کس کارن سے آتی ہے فیرک لوریٹ کا لال رنگ جو آرہ ہے سی ٹیٹ سمجھ کے ساتھ کیا فارمولا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سوڈیوم نائٹو پروسائیڈ کے ساتھ بن رہ ہے بینگلی کلر کا کمپلیکس تو وہ کیا ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ تو ہو گئے ہماری کون سے پرکشن بچوں تن درگل عملی سمجھ تن ایچ سو پور کے ساتھ لگائے گئے ہیں اب اگلی تن میں ہم لیں گے جو پرو عملی سمجھ ان کا نشاطم پرکشن کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تب جا کے ہمارا پورا ایک کمپلی ٹاپک ہو جائے گا بیس ریڈی کل اس طرح سے آپ کو یہاں تک پورا گلہ ٹرن آ بر نشط کر ٹھیک ہے